بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے ہیں جماعت کے بچے ہیں وہ سارے کہاں گئے ہیں ایک باغ میں گئے ہیں شالہ مارباغ جو ہے وہ تاریخی باغ تھا ٹھیک ہے چلیں اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں آپ لوگ سب صفحہ نمبر پچاس کھول لیں ایک دن اردو کے استاد صاحب نے بتایا کہ اگلے اتوار کو ہماری جماعت کو پکنک کے لیے شالہ مارباغ لے جایا جا رہا ہے جو بچے جانا چاہتے ہوں اجازت نامہ اور سو سو روپے جمع کروا دیں میں نے گھر آ کر ابا جان سے پوچھا تو انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی ہم پچیس طلبہ اتوار کو صبح سات بجے سکول تک سبح سات بجے تک سکول پہنچ گئے سفر کے لیے ایک بس سکول گیٹ پر پہنچ چکی تھی تمام پروڈرام ہیڈ ماسٹر صاحب کی نگرانی میں ترتیب دیا گیا تھا آٹھ بجے صبح ہم شالہ مارباغ کے گیٹ کے سامنے تھے ٹکٹ حاصل کر کے ہم باغ میں داخل ہو گئے تاریخی مقام پر اکثر ٹکٹ لینی پڑتی ہیں یہاں بھی کیا ہے بچوں نے پہلے ٹکٹ خریدیا اور اس کے بعد وہ باغ میں داخل ہوئے باغ میں ٹہلتے ہوئے ماسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ باغ سوہ تین سو سال پہلے شاہ جہان نے بنوایا تھا شاہ جہان جو تھا وہ ایک مغل بادشاہ تھا اور برے صغیر پاکو ہند پر شاہ جہان کی حکومت تھی مغل دور کے اس مسلمان بادشاہ کو شاندار امارتے بنوانے کا بڑا شوق تھا شاہ جہان جو تھا اس کو اچھی خوبصورت امارتے بنانے کا بڑا شوق تھا تاج محل کا آپ نے سنا ہوگا نا نام تو تاج محل بھی شاہ جہان نے بنایا تھا تاج محل آگرہ دیلی کی شاہی مسجد اور لال قلعہ وغیرہ کی تعمیر اسی کے حید میں ہوئی تھی شالہ مرباہ کے تین حصے ہیں ہر حصے کو تختہ کہتے ہیں پہلا تختہ مرباہ شکل کا ہے یعنی چوکور ہے سکوئر ہے جس میں جامن آم کے جامن آم کے علاوہ اور کئی پھلدار درخ لگے ہوئے ہیں باہ کے بیچ میں بڑا سا ہوز ہے ہوز جو ہے وہ طلاب کو کہتے ہیں جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اس ہوز سے چھوٹی چھوٹی نہرے جاری ہیں دونوں طرف سرسبز خاص کی پلات ہیں کونوں میں انچے انچے درخت بڑے بھلے لگ رہے ہیں خوبصورت پودے اور پھولوں کی کیاریاں بھی دل کو بھا رہی تھی ہم دو پہر تک اس تاریخی باغ میں سیرو تفریح اور کھیل کود میں مصروف رہے خوب سیر کی پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر ایک بجے کھانا کھایا کھانے کے بعد ہیڈ ماسس صاحب نے ہمیں شالہ مرباہ کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ شالہ مار باغ لاہور کی تعمیر کا شالہ مار باغ لاہور کی تعمیر کا کام مغل بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر کندھار کے ایک انجینئر علی مردان شاہ کی نگرانی میں ہوا اس کی تعمیر سولہ سو چونتیس میں شروع ہوئی اور ایک سال چار ماہ پانچ دن میں مکمل ہوئی اس کے ساتھ تختیں تھے جن میں سے اب صرف تین تختیں باقی رہ گئے ہیں ان تختوں کے نام باغ فرخ بخش باغ فیض بخش اور باغ حیات بخش ہیں باغ میں لوگوں کی کئی ٹولیاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھی جن میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے ہم نے ان کے ساتھ بھی گپ شپ کی سیر کے مزے لوٹے اور یہاں بڑا اچھا وقت گزارا شام چار بجے بس ہمیں سکول واپس لے آئی وہاں سے ہم اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اس سیر میں اتنا مزہ آیا کہ میں کئی دنوں تک دوستوں میں اس کا ذکر کرتا رہا جی یہ ایک بچہ جو ہے وہ احوال سنا رہا ہے آپ کو کہ اس نے شالہ مار باغ کی سیر کی تھی ٹھیک ہے تو اس سبق کے اہم پوائنٹس دیکھ لیں اہم نقاط دیکھ لیں شالہ مار باغ سبا تین سو سال پہلے بنایا گیا شالہ مار باغ کس نے بنایا تھا شاہ جہان نے اور شالہ مار باغ کے تین حصے ہیں اور ہر حصے کو کیا کہتے ہیں تختہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی مشکی دیکھوں سوال مارباغ لے جایا گیا کتنے بچے سیر کے لیے گئے 25 بچے سیر کے لیے گئے شالہ مارباغ کا برک کس نے تعمیر کیا تھا شالہ مارباغ سولہ سو چونتیس نے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر کدھار کے ایک انجینئیم علی مردان شاہ کی نگرانی میں تعمیر ہوا اچھا جی اگلا سوال ہے پہلے تختے میں کون کون سے پھلوں کے درخت ہیں پہلے تختے میں جی جامن آم کے علاوہ اور کئی پھل دار درخت لگے ہوئے ہیں بچے سیر سے کتنے بچے لوٹے بچے سیر سے شام چار بچے لوٹے سوال نمبر دو ہے نیچے دیئے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں پہلا ہے پروگرام ہیڈ ماسٹر اس کا جملہ آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں جملے خود جب بنائیں گے آپ لوگوں کو یاد دے اسی طرح رہنگے اچھے جملے بنائیے گا خود سے اگر بناتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ میں بھی بتا رہی ہوں آپ کو پروگرام ہیڈ ماسٹر صاحب نے سیر کا پروگرام ترطیب دیا والدین والدین کا عدب کرو اجازت ابب جان نے سیر کی خوشی سے اجازت دے دی باغ شالہ مارباغ لاہور میں ہیں ہوز باغ کے بیچ میں بڑا ہوز تھا آگے آپ لوگوں نے اعراب لگانے ہیں ٹھیک ہے عدبر زیر پیش لگا کر ان کی تلفز کو واضح کرنا ہے ٹھیک ہے اگلہ سوال ہے جی ہمارا بک ورک آ جاتی ہے بک ورک آپ سب کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کام پر کرنی ہوتی ہے بک ورک کا جو سارا کام ہوتا ہے اپنے بک پر ہی کرنا ہوتا ہے باقی سوال جواب اور الفاظ معنی اور جملے جو ہیں اپنے کاپی پر کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہے بک ورک کا شالہ مارباغ کے پاچھا نے بنوائے تھا شالہ مارباغ مغلباچہ شاہ جہان نے بنوائے تھا اگلا سوال ہے شالہ مارباغ کے کتنے حصے ہیں اور ہر حصے کو کیا کہتے ہیں شالہ مارباغ کے تین حصے ہیں اور ہر حصے کو تختہ کہتے ہیں شالہ مارباق کی تعمیر کس انجینئر کی نگرانی میں ہوئی علی مردان شاہ کی نگرانی میں ہوئی تھی اگلا سوال ہے شالہ مارباق کی تعمیر کتنے عرصے میں ہوئی تو اس کی تعمیر جو ہے ایک سال چار ماہ پانچ دن میں مکمل ہوئی شالہ مارباق کے تین تختوں کے نام کیا ہیں شالہ مارباق کے تختوں کے نام باغ فروخ برش باغ فیض بخش اور باغ حیات بخش ہے آگے ہے اگلا سوال ہے مناسب لفظ لگا کے آپ نے خالی جگہ پور کرنی ہے تو یہ بک میں سے خالی جگہ دی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو پور کرنا ہے تمام پروگرام ڈیش کی نگرانی میں ترتیب دیا گیا کس کی نگرانی میں تھا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کی نگرانی میں شالہ مارباق کی تعمیر سولہ سو چونتیس میں شروع ہوئی شالہ مارباق کی ڈیش سولہ سو چونتیس میں شروعی تعمیر ٹھیکٹ حاصل کر کے ہم ڈیش میں داخل ہو گئے باغ میں داخل ہو گئے کھانے سے فارغ ہو کر ہم پھر ڈیش کرنے کے سیر کرنے کے اگلا ہے سوال سوال نمبر تین سبق کے مطابع وقت اور کام کو آپس میں ملائیں سات بجے سات بجے کیا ہوتا ہے؟ سات بجے تو آپ لوگ سکول جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے کالنے میچ کرنے ہیں تو سات بجے سکول جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ آٹھ بجے سکول پہنچ گئے ایک بجے دوپیر کا کھانا کا ہے اور چار بجے چار بجے جو ہے وہ سکول واپس آگے ٹھیک ہے؟ آگے ہے وصال کے مطابق مذکر کو مونس سے ملائیں ٹھیک ہے؟ استاد استانی باپ ماں ہاں ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریس چپڑاسی چپڑاسن مالی مالن ٹھیک ہے؟ اگلا ہے سوال نمبر پانچ ہے اس سبق میں جامل اور رام دو پھل ہیں پھلدار درختوں کے نام آئے ہیں نیچے پانچ پھلدار درختوں کے نام لکھیں یہ آپ لوگ خود لکھیں نا یہ تو بڑا فن سا کام ہے نا تو یہ آپ لوگ خود بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے نا پھلوں کے درختوں کے نام فروٹس کے جو درخت ہوتے ہیں ان کے نام تو ان میں ہے امرود ہوتا ہے سیب ہوتا ہے مالٹا آڑو خوبانی کے درخت ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ آگے آپ کے قوائد آ جاتے ہیں قوائد میں ہے حروف جار حروف جار ان لفظوں کو کہتے ہیں جو کسی فیل کو اسم سے ملاتے ہیں جیسے میں سے پر سے تک وغیرہ ٹھیک ہے؟ خالی جگہ میں مناسب روف جار لگائیں باہ کے بیچ ڈیش بڑا سا ہو سا باہ کے بیچ میں ٹھیک ہے؟ وہ بتا رہے ہیں نا میں سے پر جو ہیں یہ حروف جار ہیں ہم پچیس سبہ سبہ سات بجے سکول پہنچ گئے تک سکول بجے تک پہنچ گئے ٹھیک ہے؟ تک شالہ مار باقی تامیشہ جہاں کے حکم سے ہوئی بس سکول گیٹ پر پہنچ چکی تھی ٹھیک ہے؟ اگلا ہے آپ کا آپ نے یہ کرنا ہے خوش خطی کرنی ہے اور خوش خطی جو ہے وہ آپ لوگوں نے پیاری پیاری سی کرنی ہے کیونکہ آپ سب کی رائٹنگ جو ہے تھوڑی خراب ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ خوش خطی پیاری پیاری کریں گے تو آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گا اور سرگرمی ہے آپ لوگوں کی کہ سبہ کی نماز کے بعد قریبی پارک میں اببو کے ساتھ سہر کلی جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اور طلبہ کی سیر طلبہ صبح کی سیر پر پانچ جملے قابلے میں لکھیں تو آپ لوگوں نے خود یہ پانچ جملے لکھنے ہیں یہ سوال میں نے لازمی آپ سے سننا ہے ٹھیک ہے؟ ہمارا سبق یہاں پہ ہی ختم ہوا آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح قابلے پر کرنا ہے بک پہ بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایویویشن کے لئے آپ لوگوں سے سنا جاتا ہے تو اچھا اچھا یاد کر کے آنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی اگزامز کی تیاری بھی جو ہے وہ اچھی اچھی ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ